بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع محور 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 م ہم نے مکسی میں ڈال دیا ابھی اس کی بیچ میں ہم پیاز ایڈ کریں گے پیاز بھی ہم نے مکسی میں ڈال دیا ابھی ہم ہرا دنیا ایڈ کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے چولا ہم نے اون کر دیا اور ایک کپ اویل ڈال دیا ہم نے کڑائی میں ابھی ہم ایک چمچ حلدی کی ڈالیں گے ساتھ ہی میں نے اس میں چار ادت ہری مرکے ڈالیں ہیں اور اب میں جنجر گالک ایڈ کر دوں گی ابھی میں اس کی بیچ میں لونگ ایڈ کروں گی ساتھ ہی میں دارچینی ڈال دوں گی ساتھ ہی میں موٹی لچی ایڈ کر دوں گی اور ان کو اچھے سے مکس کروں گی دو تین منزل تک کھلائیں گی آگ بلکل سلو رکھنے ہیں اب میں اس کے بیچ میں چکن ایڈ کروں گی چکن میں نے ایڈ کر دیا ہے ابھی اسے پانچ منٹ تک میں تیز آگ پہ بونوں گی ریڈ چلی میں نے اس کے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے ابھی میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اب ہم بلیک پیپر ڈالتے ہیں سوکہ دھنیا ڈالتے ہیں اچھے سے پھر مکس کرتے ہیں ابھی اس کے بیچ میں ایک چمہی نمک کی ڈالتے ہیں اب ہم ہرہ مسالہ ڈالیں گے جو کہ ہم نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا تھا اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں ہرے مسالے کو ہم نے چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے نیچے سے آگ ہم نے تیز کی ہے ابھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سابت دھنیا جو کہ ہم نے ایک سپون میچ کر کے رکھ لیا تھا ساتھ ہی ہم ڈالیں گے زیرا جو کہ ہم نے پیس کے رکھا تھا ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ہم لوگوں کا چکن ہو رہا ہے ریڈی ہم مزید تین منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد چولے کا سوچوپ کر دیں گے ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اسے ڈش اوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے ہم لوگوں کا چکن ہرہ مسالہ ڈش ریڈی ہو چکی ہے آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے پلیز کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں گینٹی کے بٹن کو دبا دیں اور شیئر کر دیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آسانی سے آپ لوگوں کو مل سکے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو زندگی سے دیں اپنے حفظ زمان میں رکھیں ہماری بیسٹ ویشز آپ سب کے ساتھ ہیں اللہ حافظ